حلیب بھئی اگلا سوال ہے پاکستان میں یونیورسٹیز کے نیو کمر سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے سینئر کی جانب سے فولنگ کے نام پر انتخائی حتک امیز رویہ احتیار کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو شرم و حیاء کی تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں اس سلام میں اس طرح کی فولنگ کرنا کہاں تک دلست ہے؟ اس طرح کی فولنگ کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ ہے ورڈکٹ میری طرف سے اور آپ میں سے شاید جو لوگ یونیورسٹیز میں گئے ہیں انہی کو آئیڈیا ہے باقی لوگوں کو تو نہیں آئیڈیا ہے یہ کتنی بری قسم کی فولنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ایون ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاسٹلز کے اندر بھی اس قسم کی فولنگ ہوتی ہے بڑی فوش قسم کی فولنگ اور بڑی حتک امیز قسم کی فولنگ بعض لوگوں نے فولنگ کی وجہ سے یونیورسٹیز چھوڑ دی ہیں بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے خودکوشیاں کر لی اب انسان ویسے احران ہوتا ہے یہ کیسے ہوگئے خودکوشی کر لی سر ہر بندے کا ٹیمپرامیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا دماغ پر سوار کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں بعض تو ایسے ہوتے ہیں دوزرے کو جا کے مار دیتے ہیں بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مار دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں میں پڑھوں گا ہی نہیں تو اس قسم کی فولنگ کرنا نیو کمرز کے لیے تو آپ کو ایک سینئر کے طور پر انہیں گائیڈ کرنا چاہیے اس لحاظ سے میں کہوں گا ہماری جو مذہبی تنظیم ہے نا یونیورسٹریز کے اندر چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو دعوت اسلامی ہو جمعیت والے ہو یہ سب وہ لوگ ہیں جو نیو کمرز کو فولنگ سے بچاتے ہیں چاہے وہ اسلامی یونیورسٹی ہو انجینئی یونیورسٹی ہو باقی یونیورسٹیز ہو اس میں ان کا اپنا بھی غرض ہوتا ہے کہ ان کو مارے ساتھ اٹیچ ہوں گے لیکن پھر بھی بڑی نعمت ہے میں نے خود اپنی یونیورسٹی کے آسٹل میں میرے آسٹل میں جتنے عرصہ میں رہا ہوں پورا سال دو دو سال میں نے نیو کمرز سٹوڈنٹ ساتھ اپنے رکھے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ شروع میں تنگ کرتے تھے ان کو سینئرز وہ پھر بعض وقت لوگ ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی فولنگ کرنا جس میں آپ اس کی ایسی تظلیل کر دیں اور فہاشی کو پروموٹ کریں یہ بالکل حرام ہے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ان کو خود بھی بتائے یہ حرام ہے سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تو مؤمن مرد ایک دوسرے کا مزا اڑائیں ایک دوسرے کے برے نام رکھیں اور نہ مومن عورتیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر فتوہ دیا ہے برائی ہے اس کے حاق میں تو اللہ نے فرمایا یہ ایسا بندہ فاسق ہے جو یہ حرکت کرتا ہے یعنی گناہ کبیرہ کا مرتقل ہے اور یہ حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو پھر اس نہ تو کوئی تکلیف نہیں دے گا کسی پر پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی شخص ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دے گا جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی اور وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر اتنی چوڑی جو یعنی گھاٹی گھرائی کے اعتبار سے اس میں جہنم کی جا کے گرتا اور اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا کلمہ نکال دیا اپنی زبان سے بڑا سینسٹیب ایشو ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے موقوفن ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے ریفنس سے بھی موجود ہے موقوفن بھی ہے کہ کسی کو عیب مت لگاؤ کسی کا مزاگ مت اڑاؤ کسی کو آر مت دلاؤ اور پھر وہ کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری حرمت اور عزت ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت تُڑ سے بھی پڑھ کے پھر مغاری مسلم کی وہ حدیث یوم النہر والا خطبہ نبیل اسلام فرمایا کہ تمہاری جان مال عزت عبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے حرام ہے کہ اس کی وہ حرمت کو پامال کریں جس طرح کہ آج کے اس دن کی حرمت ہے اس مہینے کی اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے جس طرح ذلحجہ کی یوم النہر کی قرمانی کے دن کی اور مکہ کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک ویسی حرمت ایک دوسرے کی جان مال عزت اور عبرو کی ہے تو لوگ تو نہیں کھال کرتے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوڑ ہوتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے کتنا خطرناک مامن ہے تو مزاہ ہے اسلام میں مزاک اڑانا نہیں ہے اس میں میری علاق سے ایک ویڈیو وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گی صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا دیکھو کسی شخص کا اگر کسی دوسرے شخص کے اعتبار سے اس پہ حق نکلتا ہے نا تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو قیامت کے دن یہ معافی تلافی نہیں ہوگی بلکہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور جس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اسے اپنے جو دوسرے کے گناہ اپنے نامیں معالمیں ڈلوانے پڑیں گے تب اس کی خلاصی ہوگی یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے اور مسلم شریف میں تو اس سے بھی آگئے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا جانتو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے بعد دنیا کا مطاوم مال نہ ہو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز روزہ حج زکاة دھیروں دھیر لے کے آیا لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو گالی دی کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کی عزت ممال کی کسی کا خون بہایا ذہنی ٹارچر کیا کسی کو تو قیامت والے دن وہ شخص آ کے کہے گا اللہ مجھے بدلہ چاہیے تو اللہ طرف مائے گا اتنی اتنی نیکی ہیں اس کے بدلے لے لوں کیونکہ آخرت کے دن کی کرنسی کیا ہے نیکی ہیں حتیٰ کہ اس کی ساری ڈھیروں ڈھیر نیکی ہیں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا پھر اللہ فرمایا کہ اس کی نیکی ہیں تو ختم ہو گئی ہیں اب اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامائے وال میں ڈالتے ہیں وہ نیکیاں کیا گناہ بھی پڑھنے شروع ہو جائیں گے اس کے نیکیاں تو ختم ہوئی اور پھر اسے دوزخ میں ڈال لیا جائے گا نبیر اسلام فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اور یہ انصاف کا معاملہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور جس کے سینگ تھے دنیا میں اس کے سینگ ختم کر کے کہ اب اس سے بدلہ ہوتا اگر جانور بھی بدلہ ہوتا رہیں گے تو انسانوں کا بدلہ نہیں دلائے گا لہذا یہ فولنگ کرنا کسی کے دل ازاری کرنا کسی کو زبان سے ٹارچر کرنا کسی کو تکلیف دینا یہ تو اپنے لئے جہنم کمانے والی بات ہے اس طرح کی یونیورسٹیز میں جتنی فولنگز ہو رہی ہیں بیسے تو اب جب سے سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوق یونیورسٹیز سے ختم ہوا ہے اور تھوڑا سا پڑھائی کا کلچر عام ہوا ہے اب کافی حد تک فولنگ کنٹرول ہوگی ہے لیکن ابھی بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوئی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر چیک رکھے کیونکہ بعض وقت بڑا بے حیائی والے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں اور لوگ بڑے ڈیسارڈ ہوتے ہیں میں نے بتایا خودکشییں کیے لوگوں نے یونیورسٹیز چھوڑ گئے اور پھر وہ بھی یہ ہے کہ وہ بعض وقت بچارے کوئی اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہی بار بار لوگ فولنگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ بچارے وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتے ہر کوئی بندہ تیز ترار تو نہیں ہوتا وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یونیورسٹیز کے شروع کے کوئی تین چار مہینے اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز پر فارم کرواتے ہیں خصوصاً جہاں پہ کوئی ایڈوکیشن ہے وہاں تو اب سینئرز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کو پھول دے کے بیجتے ہیں کہ فلان جا کے اس فلان لڑکی کو جا کے پھول دے ہو اب مجھے بتائیں اب یہ حرکت یعنی وہ فلان لڑکی اگر اس کی بیجنے والی کی بہین ہو تو وہ یہ گوارہ کرے گا یہ حرکت کروائیں اس میں پھر بعض اکار پھر معاملات بھگڑ بھی جاتے ہیں لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت آ جاتی ہے شکایت ہو جاتی ہے الٹاو اس بچارے کا گزوری کوئی نہ ہو اس کا نقصان ہو جائے دشمنیاں پر اپنے لگ پڑتی ہیں اور یہ معاملات پھر آگے سے آگے جلتے ہیں لہٰذا میں تو یونیورسٹیز کا یہ جو فولنگ والا ایشو ہے نا جی یہ اچھا ہوا سوال ہے ہم نے اسے انٹرٹین کیا اس کے حوالے سے بھئی آپ دیندار ہیں دیندار نہیں ہیں جو بھی ہے یہ معاملہ اللہ اور آپ کا ہے لیکن جو حقوق و عباد والا معاملہ ہے نا یہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ اس کے معاملے میں اللہ طرح نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرنا زیادہ دنیا میں میں اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے غم نہ جائے غصے کی کیفیت ہو اور وہ بس انتظار کر رہے ہوں کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا یہ ہی ہوتا ہے نا اب چلے ایک ایک بات چند نکلی ہے تو میں آپ کو ایک زمین اس میں بتا دوں یونیورسٹیز میں فولنگ کے اندر وہ والے کام بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں جو آج کل مدرسوں میں مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو کے آ رہی ہیں یہ والے کام بھی ہو جاتے ہیں تو اب ظاہرہ ایک بندے کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے والی بات ہے تو مدرسوں کے اندر بھی ایک دکھ کا معاملہ ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہے ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں سر سازش تب ہو رہی ہو جب آپ کے علماء کی یہ ویڈیوز گن پوائنٹ پر بنوائی جائیں جب ان کی ویڈیوز انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی نہیں ہے یعنی اس اعتبار سے کہ کام انہوں نے خود کیا کسی نے چوری چھپے بنائی ہیں تو ان کے خلاف سازش تو نہیں ہے یہ وہ خود انہوں نے اپنے خلاف سازش کی ہے تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ویڈیوز اب آنا شروع ہیں یہ کام پہلے سے یہ لوگ ڈالتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں میں ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں